اسلام علیکم ویوز میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل آج کا ویڈیو اس خوشخبری کے ساتھ کہ کووٹ نائنٹین یا کرونا وائرس کے خلاف جو ویکسن تھی وہ بالاخر اپرووڈ ہو گئی ہے اور وہ مارکیٹ ہونے کے لیے بلکل تیار ہے مارکیٹ میں اب یہ اویلیبل ہو جائے گی اور یہ سب سے پہلے یہ جو بازی جیتی ہے وہ ریشیا نے تو سپیس سائنس میں بھی اس نے یہ امریکہ سے نمبر لے گیا تھا اور آج یہ جو اس صدی کا سب سے بڑا جو پینڈیمک جو کووٹ نائنٹین کا اس کے خلاف ویکسن بنانے میں بھی سب سے زیادہ جلدی اور محفوظ ترین ویکسن بنانے میں ریشیا آج پھر پہلے نمبر کے اوپر ہے تو ان کے جو ریشیا پریزیڈنٹ ہے پیوٹن انہوں نے اس کے اوپر دست بھی کر دی ہیں اس کو اپرووڈ کر دیا ہے اور اب یہ مارکیٹ میں دستیاب ہو جائے گی تو یہ بہت بڑی خبر ہے اس صدی کی اب تک کی جتنے بھی خوشخبری تھیں یہ سب سے بڑی خبر بھی ہے خوشخبری بھی ہے تو اس طرح سے یہاں پر میں صرف قرآن کا ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کیونکہ بیشیکلی تو ہمارا یہ آئی ڈی جو ہے جتنے بھی پروگرام ہوتا ہے ہم قرآن کی ہی کرتے تو اس میں قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ تو انٹلیکٹ کو استعمال کرنے کی ہے یہ انٹلیکٹ اللہ کا دیا ہوا ہے بہت بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے جو قومیں بھی اس انٹلیکٹ سے کام لیتی ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتی ہیں جیسا کہ ریشیا کی مثال آپ کے سامنے ہے اسی طرح دوسرے بھی ویسٹن کانٹری جو ہیں ریشیا تو خیر کافی اس کا حصہ جو ہے ایشیا کے اندر بھی ہے تو ویسٹن نیشن بھی بہت آگے بڑھ رہی ہیں وہ بھی اس کے اوپر بڑا کام کر رہا ہے امریکہ میں کام ہو رہا ہے اس طرح یوکے میں کام ہو رہا ہے چائنہ بھی اس کے اندر ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں تو وہ اس کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو ویکسین ہے پہلے آ جائے لیکن ریشیا ان سے نمبر لے گیا اب دوسرے ملکوں سے بھی یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی تو یہ کانٹرول ہو جائے گا دیکھیں ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں جس طرح سے ہمارا ایمیون سسٹم ہے جس طرح سے ہماری خوراک ہے جس طرح سے ہمارا کلچر ہے یا رہن سین ہے یا ہمارا موسم ہے ویدر ہے تو اس میں ہم نے کابو پایا لوگوں نے بھی شروع کے اندر بڑی بہتیاتی کی لیکن ایستہ ایستہ جب اویرنس آئی لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ شروع کر دی ماسک لینا شروع کر دیا پراپر ہینڈ واش کرنا شروع کر دیا سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال کیا اس سے ہمارے ہاں کنٹرول ہو گیا اور اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ کافی حد تک کنٹرول ہو چکے ہیں ہم تقریباً خطرے سے باہر آ چکے ہیں تو یہ بہت اچھا سائن ہے لیکن امریکہ اور خاص طور پر میکسیکو وہاں پر یہ وبا بہت طبعی پھیلارہی ہے تو اس طرح سے چیزیں ہیں اب یہ چونکہ آرہی ہے ویکسین آرہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ جلدی ہی یہ چیزیں بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی پاکستان میں ہو گئی ہیں دوسرے ممالک میں بھی ہو جائیں گی تو ایک پوری دنیا جو اس کی لپیٹ میں تھی وہ بالآخر نکل آئے گی کیسے نکلی ہے جو اللہ نے انسانوں کو انٹلیکٹ دیا ہے اکل بصیرت انسائٹ اس کو استعمال کر کے اوبزورویشن ایکسپیریمنٹ اس کا استعمال کر کے سائنٹیفک علوم کا استعمال کر کے تو انسانوں نے یا سائنٹس نے اس نے بڑے پینڈیمی کے اوپر قابو پا لیا بالآخر تو یہ چیز ہوتی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی اکل بصیرت اللہ کی دی ہوئی پھر جو کائنات میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو انسانیت کے فیدے کیلئے ہیں اب دیکھیں ویکسین بیسیکلی یہ ڈسکوری یہ ہے کسی چیز کو انہوں نے لے کے ڈسکور کیا ہے ٹھیک ہے نا کچھ چیزیں وائرس کے اگینسٹ لے کے تو انہوں نے وہ چیز وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا وہ بھی جسم میں جب انجیکٹ کریں گے تو وہ وائرس کے خلاف وہ لڑے گی تو اس قسم کا وائرس کے جو دشمن وائرس ہے اس سے زیادہ مضبوط وائرس بنا کے جسم کے در ویکسین کی صورت میں داخل کیا یہ چیزیں کیا ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو اقل و بصیرت دیا اس کی روح سے انہوں نے یہ چیزیں ڈسکور کی ہیں انسانوں نے تو جو قوم بھی ان کائناتی علوم کو سمجھتی ہے ان کی روح سے مشاہدات اور تجربات کرتی ہے اقل و فکر کا استعمال کرتی ہے مسلسل تحقیق کرتی ہے وہ قوم پھر آگے بڑھ جاتی وہ کوئی بھی قوم ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی بھی رنگ نسل مذہب کی ہو کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ہاں کسی سے کوئی سپیشل کوئی اللہ کی کسی سے رشتداری نہیں ہے جو قوم بھی محنت کرتی ہے اقل و بصیرت کا استعمال کرتی ہے سٹرگل کرتی ہے وہ ضرور اگر اس کی سٹرگل صحیح لائن کے اوپر ہے تو وہ ضرور فروٹ فول ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے اس کے برعکس ہمارے ہاں آپ نے دکھا کہ یوٹیوب کے اوپر اب تو وہ چینلز بھی کھل گئے ہیں جو پھر ان کو دھکھا دے رہے ہیں کہ فلاں وظیفہ پڑھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا فلاں یہ چیزیں پڑھیں گے تو یہ مشکل دور ہو جائے گی بن رہے ہیں چینل فلاں دعا اس طرح یوں پڑھیں اس دعا کے اندر یہ کچھ پڑھیں تو دعا قبول ہو جائے گی یعنی ہمارے ہاں ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو دھکھا دیا جا رہا ہے اور وہ جو دوسری قومیں ہیں وہ اکل و بصیرت کو استعمال کر کے عملاً چیزیں کر کے لا رہے ہیں دنیا کے اندر تو یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا کیونکہ وہ مذہب کو خیر بات کیا کہ اکل و بصیرت کو استعمال کر رہے ہیں اس لئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں دنیا کے اوپر رولنگ بھی کر رہے ہیں ہم جو ہیں اکل و فکر کو ایک طرف رکھ کے جو اللہ کی عظیم نعمت ہے جس سے کام لینا چاہیے تھا تو اس کا کفرانی نعمت کر کے ہم مذہب میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سستے وظیفے بتا رہے ہیں کہ یہ کریں تو فلاں مرات پوری ہو جائے گی یہ کریں تو وہ فلاں کام ہو جائے گا فلاں مشکل دور ہو جائے گی تو دیکھیں گے بلکل کلچ چیزیں ہیں تفوام پرستی ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو ان چینلز کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے تاکہ ان کی کسی قسم کی کوئی حوصلہ وظائی نہ ہو ان کو کنڈم کرنا چاہیے ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ شک نہیں ہو حوصلہ وظائی بلکل نہیں کرنی چاہیے ایسے جو جھوٹے لوگ ہیں لوگوں کو فریب دیتے ہیں تو ان کا بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہاں پر ان کو ریجیکٹ کریں کنڈم کریں اپنا ریکارڈ کریں اپنا کانٹر نریٹیو کہ تم غلط بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو تو اس طرح سے ان کی پھر حوصلہ شک نہیں ہوگی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فریب میں آنے سے بچیں گے دھوکے میں آنے سے بچیں گے تو یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں ہمارے معاشرے میں بہت عوام پرستی ہے وہ مذہب کی روح سے ہے جہالت کی روح سے ہے غربت کی روح سے ہے تو یہ چیزیں اس طرح سے دور ہوں گی کہ ہم عقل و فکر کو استعمال کریں مشاہدات کریں سائنسی علوم کو استعمال میں لے کر آئیں سائنسی علوم کی تعلیم میکسیمم حاصل کریں اور اس طرح سے پھر ہم کیا ہیں اپنی پروگرس کر سکتے ہیں پروگرسیو ہو سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سا میرا ایک ویڈیو اس چیز کے اوپر تھا تو آج کا دن انتہائی خوشی کا دن ہے کہ یہ کنفرم نیوز ہے میں نے فیس بک پر بھی لگایا لیکن لوگوں کو ڈاؤٹ تھا انہوں نے کہا تھا یہ نیوز ہے یا یہ ایسی ہے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ کنفرم نیوز ہے ہم نے وہ بی بی سی کا جو اس کا جو لنک ہے وہاں پر وہ بھی لگا دیا ہے اور پیوٹن کا جو ہے سٹیٹمنٹ وہ بھی لگا دیا ہے تو یہ چیزیں آپ خود ان کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی اب جو دنیا ہے اس پینڈیمک سے اب نکلے گی اور اوورال جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہو جائیں گی اور ہماری زنگی پھر سے روا نبا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے قانون کی روح سے سب کو محفوظ رکھیں شکریہ